بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو نیوز کے اسلام بات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیابرل ٹاک اور میں ہوں مونیف فاروق آپ نے دیکھ لیا آپوزیشن سراپا اتجاج ہے ہی عوام مہنگائی سے تنگ ہے پی ڈی ایم دمارہ اکٹھی ہو رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس حکومت کا کچھ بگار سکے لیکن کچھ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے یقینی طور پر بات ہوگی اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیویلپنٹس ایک جن پر بات ہوگی لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس پر بہت سی چائمگویاں بھی ہوئی بہت سی افواہوں نے گردش کی پاکستان کی مسلحہ افواج کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ایک روٹین کا معاملہ ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ادارہ جتنا منظرہ مضبوط ہے اس میں ایک ڈسپلن کو منٹین کیا جاتا ہے اس حوالے سے فیصلے بھی لیا جاتے ہیں اور ایک چین اف کمانڈ کو فالو کیا جاتا ہے لیکن ایک بات جو بڑی عجیب ہے کہ اس حکومت کی موجودگی میں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آج اوپوزیشن وہ الزامات جناب عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر لگا رہی ہے جو کہ ایک زمانے میں جناب عمران خان اوپوزیشن پر لگایا کرتے تھے یعنی مسلم لیگ نون پر خاص طور پر لگایا کرتے تھے کہ آپ اداروں کو متنازہ بنا رہے ہیں آپ اداروں کے حوالے سے جو طرز عمل رکھے ہوئے ہیں اس سے ادارے کمزور ہوں گے پرابلمز کریئٹ ہوں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر اظہار جو کہ ایک معمول کی بات ہے اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اس پر باقاعدہ جو اظہار ہے وہ اوپوزیشن کی طرف سے کیا گیا ہے اور وہ لیڈر آف دی اوپوزیشن نے کیا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے کیا ہے مولانا فضل ریمان صاحب نے کیا ہے کیا فرما رہے تھے درست سنیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی اتخاب کی ضرورت سمجھتے ہیں دو چار روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہیں ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی کہ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچا ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کی دفعہ کا سمجھدار ہے اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاید ہے مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یوٹن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے ان نازم معاملات کو اینل کیا وہ انتہائی قابل افتو سو سو اب تاجب کی بات ہے یہ اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ریپیٹیڈلی کہا جا رہا ہے افوایں اپنی جگہ موجود رہی ہیں آج شیخ رشید صاحب سے جو کہ وفاقی وزیر داخل ہیں ان سے جب پوچھا گیا اس سوالے سے تنہوں نے کیا فرمایا سن لیجئے دیکھیں سیول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں سب معاملات ٹھیک ہیں سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ایسا حواد چودری صاحب نے بھی شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا معاملہ کیا ہے ذرا اس کو پر بھی بات ہوگی کیونکہ یہ افوائیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک بڑا روٹین کا معاملہ ہے اپنے مہمانوں کا تارکھ کروا رہتے ہیں میاں فارق حبیب صاحب سٹیٹ منسٹر انفرمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فارق صاحب آپ کا فارق صاحب ویسے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نہیں فواد صاحب بتا سکتے لیکن کیونکہ آپ آپ کلوزلی ویت فواد صاحب اور آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ڈیپٹی بھی ہیں یہ جو ایک عجیب سی فضاء کریئٹ کی گئی ہے خاص طور پر اب آپوزیشن وہی الزامات جیسے میں نے ارس کیا آپ لگاتے تھے آپوزیشن وہ آپ پر لگا رہی ہے اس کیا موقف کیا ہے پاکستان کی حکومت وفاقی حکومت کا آپ دیکھیں جو پہلے الزامات لگا رہے ہیں خاص طور کے اوپر میں فضل الرحمن کی بات کروں گا شباز شریف تو تو ویسے ہی پاؤں پکڑنے والا فارمولہ ہے نا ان کا تو اچھا وہ مریم ہوتی کو اور بات کرتی تو چلیں لیتا بات تھی لیکن جو فضل الرحمن بات کر رہے ہیں وہ تو جی ایچ کیو میں مارچ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیا کیا کچھ نہیں انہوں نے افواج کے بارے میں کہا اور جب آج وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ مگرمچ کے آنسور ہونے والی بات ہے اور یہ بغز عمران خان کے اندر یہ بات کرتے ہیں اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں بے شک اور پاکستان کی جو ہے وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں اور وہ جو ان کا اپنا پروفیشنل کام ہے اس کے اوپر وہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ہی دور حکومت کے اندر آپ چاہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیکھ لیں افغانستان کے معاملے کے اوپر دیکھ لیں آپ چاہے وہ کرتارپور کو کھولنے کے حوالے سے معاملات کو دیکھتے ہیں چاہے وہ کشمیر کے اوپر جو پرائیم ہیسٹر صاحب نے جو پروچ لی ہے تمام چیزوں کے اوپر سیول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے اب آ کر اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں نا ایک ہوتی ہے اپنا ایک پرانی محلے میں اس کو کہتے ہیں فپے گھٹنمائی اچھا وہ فپے گھٹنمائی کا کردار ادا کر رہے ہیں فضل الرحمن صاحب ارے فضل الرحمن صاحب شہباز شریف صاحب بھی ہم نواہ میں وہ ہم نواہ ان کے ساتھ کیونکہ آج کل امام ان کو بنایا ہوئے نا انہوں نے اچھا کر میں وہ سن لیں نا شہباز شریف صاحب کے امام آج کل وہ بنے ہوئے ہیں جن کو کشمیر کمیٹی مل جاتی وہ واحد حکومت آئی ہے ہماری جس میں وہ سیاسی طور کے اوپر بے روزگار ہے پچھلے پانچ سال پچھلے تین سوا تین سال ہو گئے ہیں بے روزگار ہے ورنہ ہر حکومت کے اندر ان کے للے تللے یاشیاں اسی طرح ہوتی تھی اقتدار میں حصہ بھی انہیں مل جاتا تھا پروید مشرف جیسے بندے سے اچھا میں اگر میں وہی سوال اگر میں وہی سوال جو کہ اس رپورٹر جو وہاں پر موجود تھے اور انہیں شکرشید صاحب سے کیا سوال سے پوچھا آپ نے کہا سب ایک پیج پہ پھر یہ تمام افوائیں آپ وانس ان فر آل کہہ رہے ہیں ان بکنگ میں کوئی صدا کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے جو افوائیں کرنے والے یا جو جس قسم کی بیانات دینے والے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی جان ہے نہ کوئی حقیقت ہے ایک آپ کا پروسس ہوتا ہے وہ ایک پروسس ہے وہ ایک پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے نتائج بھی سب کے سامنے آ جائیں گے اب اس میں سے اگر آپ نے کسی نے کوئی اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یا آپ نے پھر ایسے موقع کے اوپر اداروں کو بیچ میں لے کر آنا ہے کہ جا کر وہاں پر بھارت جو ہے اس کے اوپر ڈھول بجائے اور مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے تین سالوں میں کبھی یہ آرمی چیف کا نام لیتے رہے کبھی یہ صاحب کا ڈی جی سی کا نام لیتے رہے اور اس کے بعد مریم صفدر نے جو ہے وہ ڈی جی آئی کا نام لینا شروع کر دیا اس کے اوپر آگر اپنی چوری بچانے کے لیے کیسز ان کے چوری کے ہیں کرپشن کے ہیں ثابت شدہ ہیں ان کے اوپر یہ اپیلیں میرٹ کے اوپر نہیں چلوا رہے لیکن ہائنڈ سائٹ کے اوپر چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کے لیے اداروں کو بیج میں اداروں کے سربراہان کے نام لے آتے ہیں اب جب یہ نام لے کر آئیں دوسری طرف کہیں جی کہ نقصان پہنچ گیا احترام ہو گیا اس سے بڑی منافقہ تو اور چاندیو صاحب اب آپ صرف میں رانے صاحب سے پوچھوں گا وہ کسی بہت گہری سوچ میں مبتلا ہے شاید ظاہری بات اور انہیں ان کے لیے بھی ایک پوزیشن ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے صدر نے ایک پوزیشن لی ہے رانے صاحب آپ مزید محنت کر لی دیئے تاکہ جواب آپ کے پاس آ جائے یقینی طور پر آلیڈی ہوگا لیکن شاید اس کو بہتر آپ اور کرافٹ کر لیں گے چاندیو صاحب یہ کیا افوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے یہ افوائی کیوں دوبارہ آ گئی اور ایسی باتیں شروع ہوگی فنور ایمان صاحب نے کہہ دیا شہباز صاحب نے کہہ دیا یہ سچی بات بتاؤ ایک کوشش کی ہے کہ اچھا پاکستانی بنو اسے ایسے دن بات کرتا ہوں ایسے بیانات میں نے کبھی نہیں سنے جتنے ہمارے وزراء دیتے ہیں فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے یہ آپ کس نے کہا یہ بیان دو بار بار سریکی اچھا بیان نہیں ہے اچھا بیان نہیں ہے پاکستان کا حصہ ہے فوج ہاں بالکل ہے یہ بات درست ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے فوج کہہ کے میں وزیرزم کے ساتھ ہوں فوج کہہ کے میں ایک پیج فوج پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کی ہے آپ پاکستان کی جمہوری حکومت ہے فوج آپ کے ساتھ ہے یہ کیوں کہتے ہو وزراء پتا نہیں کیا ہوگیا وزراء کو سب شاید خود کو طاقتور دکھانے کے لیے ان کو اس ادارے کا نام لینا پڑتا ہے جی ہم ایک پیج پر ہے یہ شیخ حریشی صاحب جو ہے میں ان کو سیاسی مذہوب کہتا ہوں یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں سیاسی طور پر پیشن کو یہاں بھی کر جاتے ہیں ہیں سیاسی مذہوب یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور جی یوں کر لیں گے فلانڈ ڈیٹ میان صاحب کے حکومت ہے فلانڈ کو ڈیٹ کو دیکھنا جنرل صاحب کیا کرے گے یہ سیاسی آدمیوں یہ آپ ادارے کی بیزت ہی کر رہے ہیں ہم خان صاحب نے ایک دن کہا فوج میرے ساتھ ہے پھر تو منشور کے ساتھ کھڑی گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آپ کون ہوتے ہیں فوج آر اچھے کام کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے میں آپ کو بتا ہوں ایمانڈاری کی بات میں تکلیف بڑی ہوتی ہے پہلے میں سچ کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے ایسا رویہ اکتیار کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے فوج کے پارٹی کے لیڈر نے فوج پر تفسرے کیے ایسے کبھی نہیں ہوئے اس انداز سے کبھی مقاتب نام لے کر کبھی مقاتب نہیں ہوا کیا گیا ہمارے زمانے میں ہوا زیاء اللک کے زمانے میں زیاء نے کام ایسا کیا تو زیاء اکیلے گا تو میاں صاحب بھی بیکے وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ بھی فوج کے سربراہ اور اداروں کے سربراہوں کے نام لیتے رہے اپنی تقاریر میں نام نے اسی کا انہی کا حوالہ دے رہا تھا لیکن اچھا اچھا مجھے نہیں لگا میں نے وہ کہاں جلسہ ہوا تھا گجہاں والا یا کہیں جنرل صاحب یہ نہیں ہوگا میں نے کہا یہ کیوں ہے وہ بھی طریقہ غلط ہے نہیں وہ تو ٹوٹل غلط ہے وہ بھی نہیں وہ ٹوٹل غلط ہے لیکن اس کا باعث ہے وزیرزم صاحب خود اس نے طریقے کار یہ اکتیار ایسا کیا ہے کہ فوج کو آپ خاموش رہے ہیں کسی بھی ملک میں تو نہیں پر ہمارے یہاں بھی کبھی یہ تبادلے پروموشن کبھی موضوع نہیں ہے یہ روٹین کا اس سینے جی وہ اطلاع مضبوط اور منظم ادارہ ہے اس کے اندر تو یہ جنرل ہمیں یاد ہیں پروموٹ ہوئے ہیں کئی پیچھے تو کیا ہوا یہ اتنی ہواب کھڑی کر دیتے ہو ان کی پروموشن کیا ہے وہ در ہو گیا وہ در ہو گیا لیکن آپ نے میڈیا کے میڈیا ہامی ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی وہ تذیائے سے کرواتے ہیں لیکن میں بہت سارا اس میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میرا دل دکھتا ہے یہ نہیں ہونا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان میں فوج اور عدلیہ ہونی تو کانون سازی بھی کانون سازی دارہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اس کو بس شیاسی لوگ ہے ان دو پہ تو کبھی زبان نہیں کھونی ہونی چاہیے بات میں رویہ انہوں نے اپنا ہے وزیراعظم نے خود دمیدار ہے چلیں بے شک آپ ڈال لیں وزیراعظم کے خاتے میں کہ بار بار کیوں کہ تیری ایک پیج پر ہیں اور ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہمارے ساتھ کڑے ہیں وہ ایک علیہ دہ ڈیبیٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب کو چلیں مولانا فضل رحمان صاحب کی انمائندی نہیں لیکن شہباز شریف صاحب کو کیا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے کہا جی بڑا نقصان پہنچایا ہے اس طرز عمل نے جو کہ وزیراعظم اور ان کی حکومت نے اپنایا ہوا ہے اتنے مضبوط ادارے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گومنٹ کی طرف سے جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ انتہائی رسپانسبل ہیں مثلا اب اگر جو انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفور کے اوپر کچھ اپریہنشنز کا اظہار کیا گیا کچھ تفوزات کا ہلکے ہلکے انداز میں اظہار بھی کیا گیا وہ مناسب نہیں ہیں اگر کوئی اندرونی معاملہ ہے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے دیکھئے نا بوزدار صاحب ہیں مثال کے طور پر وہ پنجاب کے سی اے میں اب وزیر آزم صاحب بوزدار صاحب کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور پورا پنجاب جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بوزدار صاحب جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس کا معاملہ شباز شریف صاحب کی کارکردگی کے ساتھ کیا جائے جس کی وجہ سے پنجاب کی عوام جو ہے جو سزا بھوگت رہی ہے وہ پوری پاکستان کی قوم کے سامنے اب اگر وزیر آزم صاحب سے کہا جائے کہ آپ بوزدار صاحب کو تبدیل کر دیں کوئی بھی کہے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ وزیر آزم صاحب سے کہیں کہ آپ بوزدار صاحب کو چینج کر دیں اسی طرح اگر کوئی معاملات ہیں یا کسی بھی ادارے کے ہیں وہ ان کے اپنے انٹرنل افیرز ہوتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے وہ نہ کریں وہ جو کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن جن اپریہنشنز کرانے صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے ذرا یہ بتا دیا آپ نے کہا میں نے تو اب یہ فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہاں سے آپ کو اطلاع ملی یا چلے شہباز شریف صاحب کو کہاں سے اطلاع ملی کہ حکومت اپریہنسیو ہے اور اپریہنشنز بتا رہی ہے اپنی ان معاملات کے اوپر جو کہ ایک کسی ادارے کے اندر ہو رہے ہیں یا ادارے کے اپنے فیصلے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ دانا دوست اور بے وکوف دوست والی بسالے ہیں یہ کچھ بے وکوف دوست ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ اور میں تو یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کچھ ایسے قابل اور بے وکوف دوست ہیں جو کہ دیکھنے میں اور اپنے بیانات میں بہت دانا نظر آتے اور بہت دانا باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے فیلوسفر بھی بنتے ہیں لیکن وہ ان کا کوئی بھلا نہیں کر رہے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں بدلیں گی تو سب سے پہلے وہ جہاز کے ٹکٹ پکڑیں گے اور ملک سے فرار ہوں گے خان صاحب کو بھی نہیں پتا چلے گیا کہ وہ نکل گیا اس ملک سے میاں صاحب دیکھے ڈے سمجھ دار دوست ہیں جو لندن بیٹھے ہیں انہوں کو پوچھنا چاہیے ہیں میاں صاحب جب حکومت میں ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے ہیں میں آج بڑا خوش ہوا ہوں کہ ایک دبرانہ ایک اور بات ہے 22 نون لیگ کی طرح سے آئی اور میاں نواز شریف صاحب ان کی گفتگو سن کے ضرور سیکھیں گے میں کبھی نہیں کہو گا ہوں ان کی گفتگو سنے میں آپ کو ایک بات بتاؤ منیف صاحب جو پہلوان اکھاڑے میں ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا اس کو کہاں سے لگی ہے جو باہر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہوتا اس کو کہاں سے لگی ہے آپ کو یہ تجربے سے کہہ رہے ہیں ہم ان کو تجربے سے چیزیں سکھا رہے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر گزری ہے ان کو لگ رہی ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا ان کو کہاں سے لگ رہی ہیں ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں مدبرانہ سوچ ہے اور بڑی سین بوائس ہے ساتھ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ذرا ہوش کے نا ہن لے دیکھیں بات یہ ان کے تو کام ہی ایسے تھے نا ان کے تو کام ہی ایسے تھے بندہ کام ایسا ہو تو پھر کہاں کہاں سے نہیں لگنے وری ہوتی پھر چاروں طرف سے لگ رہی ہوتی پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں سے عوام لگا گئی ہے ان کو تو عوام نے لگا ہے اب تیس چالیس سال جو ہے وہ عوام کو انہوں نے ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور اس کے بعد پتا چلا جی لندن میں اپنی فریٹس مان رہے ہیں اپنی بچوں کی جائدادیں بڑھ رہی ہیں عوام کا تو کوئی جو ہے وہ بھلا نہیں ہو رہا مطلب وہ کلیئر کر دے نا عوام نے اور رانجا صاحب کی رانجا صاحب کی جو رانجا صاحب کی جو گفتگو ہے یہ میں خصوصی طور پر چاہوں گا کہ اس کا کلپ جو ہے وہ مریم صفدر بھی اس کو غور سے سنیں کہ ان کی پارٹی میں سے ایسی وائس جو ہے وہ وائس سامنے آ رہی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس گفتگو کو سنیں اور یہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آج کی بریکنگ نیوز ہے اس شو کی یعنی کہ اسے سن کر افاقہ ہوگا کہ افاقہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے کیونکہ آج آج کوئی اور ہوتا نا رانجا صاحب کی طرف سے تو وہ کہہ رہا تھا قدم بڑھا ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ پمپ پمپ مار رہا ہوتا نا رانجا صاحب جو ہے نا سمجھدار آدمی ہے نا کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہیں نا ان کو پتا ہے بھائی جن الکے میں جاتے ہیں نا ان کا ووٹر ان کو بہت ساری باتیں کہتا ہے بغیر کہیں بھی بہت بات ساتھ بھی لے کر آئے نا پاکستان واپر ایک اور بات ملکہ ہوں یہ مدبرانہ باتیں کہہ رہا ہے یہ میری مدبرانہ باتیں سے کچھ سیکھ لیں سیکھ لو اور میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں ایک اور مسائل دیتا ہوں ایک ایک مٹ مجھے ذرا دینے گا میری بات ختم ہونے نا آپ کو میں ایک بات اور مشروع دوں آپ نے کہا کہ عوام ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو عقل نہیں آئی ہاں پنجاب میں تو رٹایا ہے اگر ان کو بھی عقل نہیں آئی کہ ابھی عوام نے ان کو بالکل جو جواب دیا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور اس کے بیچ میں ابھی بھی ہمارے اکھاڑے سے باہر بیٹھے ہوئے دانا لوگوں سے یہ نہیں سمجھیں کیونکہ ہم پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں لیکن آپ نے کون سا سبق سکھا ہے رانہ صاحب آپ کی قیادت میں لوگ اداروں کے سربراہان کے نام لیتے ہیں نیم کالنگ کرتے ہیں ٹویٹس کرتے ہیں مازمت کے ساتھ اور بڑی عجیب اور پوائنٹڈ قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں آپ لوگ بھی کوئی بھلا نہیں کرتے کسی کا دیکھئے ہم ان کو اپنے تجربات سے جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا اس وقت میں ان کو ایک چیز بتاؤں گا کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک لمحات میں سے گزر رہا ہے افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی طرف ایک بہت سنجیدہ مسئلہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں بلکل نہیں it's a very serious issue اور it's a very serious issue پوری انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان کے بارے میں جو ٹاک شوز میں ادھر ادھر جو بڑے بڑے صافی الفاظ جو حضرات ہیں جو تفسریں وہ کر رہے ہیں ان تفسروں کی مجودگی میں پاکستان کے head of the state سے یا اس کے قریب ترین بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے ایسے اداروں کے معاملے میں جو یہ سارے معاملات سالمیت کی زمانت ہے نا سالمیت کی زمانت اور ساتھ میں جو وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے افغانستان ایک fresh یہ دنیا کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہماری first line of defense ہی فوج ہے اور ہمارے جس کے پاکستان کے اوپر بڑے اثرات ہیں اس وقت ایک انتہائی responsible وہ خان صاحب خال خود ہی کہہتے کہ leadership کا فقدان ہے اپنے موں سے ہی اور وہ میری بات تو انہوں نے درست ثابت کر دی کہ واقعی فقدان ہے leadership کا leadership کا فقدان نہ کریدہ رہنہ leadership بھی بسد احترام کر رہی ہے وہ بھی کوئی بینے دوبارہ کہوں گا وہ بھلا نہیں کر رہی ہے دیکھئے میری دیکھئے میں آپ کو اپنا تو نہ ادارے کا میں ایک بات آپ کو بڑا واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت میں ایک ہی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان پہ بھارت نے ائر سٹرائک کی جب کشمیر کا ایشو ہوا جب فیٹف کا معاملہ تھا تب ایک چیز سامنے آنی چاہیے تھی ان کی طرف سے جس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ national consensus build up نہیں کر سکتے یہ writing on the wall ہے اس چیز کو اب جو کچھ ہو ہے پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے posting transfers ایک اندر کے معاملات ہیں internal matters ہیں آپ اس بات کے اوپر کیوں لگ رہے ہیں اس حد تک جا رہے ہیں میری سمجھ سے بایا ہے اچھا اچھا میں اصل میں پھر تاریخ بول جاتے ہیں نا تاریخ بول جاتے ہیں انہوں نے sitting ایک آرمی چیف تھے ان کی موجودگی میں جو ہے ایک آرمی چیف کو اپائنٹ کر دیا تھا وہ ان کو یاد نہیں آتا اصل مسئلہ ان کا کیا ہے اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ رانجہ صاحب تو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اکیلے میں شیشے کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ان کی leadership اس کے اوپر کے act کر رہے ہیں رانجہ صاحب کی بات ہے بڑی سین ہے سن لیں نا سن لیں سن لیں اب وہ کہتے ہیں نا ایک آدھا ہی رانجہ ہوتا ہے نا باقی تو جو ہے نا حالانکہ رانجہ صاحب کا سانجہ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ رانجہ صاحب کی بات پہ ان کی اپنی leadership جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہی جب افغانستان کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت نواز شریف لندن میں بیٹھے جو ہے وہ محب اللہ جیسے پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے تھے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور جب ان کے اوپر تنقید ہوئی بجائے اس کے اوپر چند روز بعد آپ نے اس تاش کے پتوں کا گھر جو ہے وہ بکھرتا ہوا دیکھا جو ہوا لہذا میں سمجھنا ہوں کہ افغانستان کے اوپر وزیراعظم عمران خان جو ان کا موقف تھا شروع سے بیس سال وہ ونڈیگیٹ ہوا صاحبت ہوا لہذا ان تمام ان تمام حساسیت کا حساسیت کا مجیدگیوں کا ان تمام چیزوں کا ہمیں ادراک ہے صرف ہماری ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک ہزار ایک سو ایشیوز ہیں جس کے اوپر آپ ڈیلی بات بھی کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر بھی آ کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا نا لوگوں کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہتر بات کون کرتے ہیں آپ نے تو جس طرح اپنے جواب میں کہا کہ دونوں طرف آپ کو یہاں پہ بھی غلطیاں نظر آتی ہیں آپ میں وہاں بھی پوائٹ آؤٹ کیا کیا آپ یہ سمجھیں گے بحثیت ایک سینئر میمبر پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ کیا آپ کی جماعت کی طرف سے سوالے سے مکمل خاموش ہے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا ہے مولانا فضل عیمان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ اس عام اور سنسٹیو معاملے کے اوپر سیاست کی جائے میں ایمانداری آپ کو بتاتا ہوں وہ انا کا مسئلہ بنا کر بات کرتے ہیں اگر یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور قومی بقا کا یا قومی اداروں کا مسئلہ سمجھے تو یہ کوئی اتنی قواہت کی بات نہیں ہے یہ بھی ایسا نہ بولتے اور جو بیان دینا ہے تو وہ بھی اس انداز کا ہو سب کہیں کہ یہ ایک اکلمندی کی بات ہے اس جال نہیں پھیلا رہے ہیں بنانے کی بات کر رہے ہیں میں یہاں یہ بھی سمجھتا ہوں ایماندارنا بات افغانستان کا جو یہ صاحبان بات کر رہے ہیں وہ درست ہے پر امن افغانستان پر امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن میں ایک ایماندار ملی باپ کو بتا رہا ہوں جو توقع ہے وزیر اعظم صاحب سے جو توقعات قوم کو تھی اب نہیں ہے اب ان کے بیانات سے نہیں ہوگا بنا عرصہ گزر گیا انہوں نے کیا کچھ دیا ہے وہ آج تک نہیں بتایا آگر کہتے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ہو جائے گا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ایماندارنا بات انہوں نے منصب کو enjoy ضرور کیا ہے اور کر رہے ہیں منصب کی ذمہ دار یہاں پوری نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس منصب کی جو تقاضہ ہیں وہ خان صاحب پوری نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب ان کے وزراء ان کے ساتھی وہ تو کریں گے نا ٹھیک ہے ان کی بقاب عمران خان صاحب کے ساتھ ہے لیکن یہ منصب سا بکاب کی ذمہ دار نہیں پوری انجوئے کر رہے ہیں نا یہ خطرناک ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے فاروق صاحب ہاں یا نا میں اس پر جواب دیتے ہیں یعنی کہ کوئی مسئلہ سرسے تھا ہی نہیں اور اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو حال ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسس ہے اس کے اوپر میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں اس کے اوپر اگر آپ باہر سے بیٹھ کر جو عبداللہ دیوانے کی طرح جو ہے وہ تانے دیتے رہیں گے تو پھر فائدہ کوئی ہے عبداللہ دیوانہ ہو یہاں ہمارے رانجا صاحب ہو وہی تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیوانے تو یہ بنے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ دیوانے بن چکے ہیں اب یہ دیکھیں اتنی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے اور آپ بھی اپنے ذہن کو کھنگا لیے کہ مشورہ کون دے رہا ہے رانجا صاحب دے رہے ہیں فرق حبیب صاحب کی جماعت کو یہ تو نے دیوانہ بلایا تو دیوانہ بلایا مہنگائی کا ایشو ہم اکثر اس پر بات کرتے ہیں موجود ہے عوام پریشان ہے اس کا ادراک وزیراعظم کو خود بھی ہے کیونکہ وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں مہنگائی سے اب مسئلہ مہنگائی کا ہے جس کو لے کر پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی روپ پھوکی جا رہی ہے کیونکہ مولانا صاحب اس پر شدید اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم متحرک ہے لیکن بسرد اعتراض پی ڈی ایم متحرک جتنی تھی اور جتنی ہے پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر تو بڑا عجیب سا ہی شور آیا ہے پی ڈی ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے چاندیو صاحب بتائیں گے کہ انہیں کیا امیدیں ہیں اس پی ڈی ایم سے لیکن راہنہ صاحب سے پہلے پہلے راہنہ صاحب ایک ہوتا ہے تلوار کو ہولسٹر سے نکالنا اور پھر واپس ڈال دینا آپ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں تلوار نکالی پھر سوچا کہ نہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا پھر واپس ڈال دی حکومت کا کچھ بگاڑ دو سکے نہیں ریکھیں حکومت کا ہمیں بگاڑنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود ہی اپنا بیڑا گھرک کر لیا ہے ہمیں جو انہوں نے انفلیشن کی شکل میں اور جو ان کی میں سمجھتا ہوں مس مینجمنٹ ہے چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ ایڈمیسٹریشن ہو چاہے وہ گوڈ گوبرننس ہو ان کی اپنی مس مینجمنٹ ان کی اپنی نالائکیاں ان کو لے ڈو بھی ہیں اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح سے اپوزیشن نہیں کر رہے اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے جتنی ان کو ہمیں ٹاف ٹائم دینا چاہیے ہم ٹاف ٹائم ان کو نہیں دے رہے آپ بہت تھکی ہوئی اپوزیشن کر رہے ہیں دیکھیں میں تو میں تو یہ کہوں گا جس طرح کہ ہمیں اپوزیشن کرنی چاہیے یہ ایک اور انکشاف ہے اس کو بھی فرید کیا جائے ہمیں اپوزیشن کرنی چاہیے جو اس وقت ان کے حالات ہیں اگر ہم لوٹیز لینا چاہیے ان کو لے یا ان کی جماعت میں لے یا اگر ہم یہ سارے جو اس وقت ملکی حالات ہیں ہم یقین مانیے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس وقت سٹرائک کی کال دے دینا تو یہ حکومت دو دن میں ختم ہو جائے گی ان کے یہ حالات بنا یہ حقیقت ہے پھر آپ کتنے مطلب میں دوارہ میں لفظ استعمال نہیں کروں گا کتنی فارغ آف پوزیشن ہیں یہ فیصلے یہ فیصلے تو ہماری سینئر لیڈرشپ کے ہیں کہ انہوں نے کب اور کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے مانا نائل وہ ہے میں تو جو میں بات کرو میں تو اپنی بات کرو میری ذاتی رائے اگر مجھے کہیں میرے میرے قیادت اگر مجھ سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو میں کہوں گا کہ جی بلکل دی چوک پہ پہنچنا چاہیے میں کہوں گا دی چوک پہنچنا چاہیے اگر مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل پاکستان کی عوام کا اس وقت تباہی نکل رہی ہے پاکستان کی عوام جو ہے جلوس لگ رہی ہے فاکے کر رہی ہے اور میں دیکھیں ڈی اے پی کی جو خاد ہے وہ ایک دن میں پانچ پانچ سو روپے چڑھتی ہے آپ کسان سے جا کے پوچھیں جو ساتھ سیونٹی فائی فانڈرڈ کی ڈی اے پی کی آج خاد لے رہے ہیں یہ تو اس وقت یہ تو کسی غلط فہمی میں کہتا ہوں اگلی دفعہ انہوں نے الیکشن مجھے لگتا نہیں تحریکی انصاف پر لگنا ہے اور میں آج ان کو بتا رہا ہوں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کے کئی ایمینیز اور کئی ایمپی ایز ان کو چھوڑ چکے ہیں وہ صرف اپنے دن پورے کر رہے ہیں کہ ہمارے دن پورے ہو جائیں تاکہ ہمیں کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی اس لنگوٹی میں سے ہمیں کچھ مل جائے تاکہ چلو کوئی سہلکے کی عوام کو ہم شکل دکھانے کے قابل ہو جائیں ان کے لوگوں نے آگے سے اپنے معاملات ختم کر لی ان کو پتہ انہوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے لیکن مجھے تحریکین صاحب کی حرکات سے یہ لگ رہا ہے کہ اگلی دفعہ انہوں نے پارٹی کا جب ٹکٹ دینا ہے اپنے میمبران کو ساتھ میں ایک ہیلمٹ اور ایک سیفٹی کٹ بھی دینی چلیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں چانیو صاحب دیکھیں ہمارے بھائی رانجا صاحب میں نے ان سے کچھ تھوڑو ڈریکٹ بھی کہہ دیا کہ آپ بڑی تھکیوی اپوزیشن تو انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ یہاں پہنچے اب اگر محسن شانواز رانجا کی بات کوئی نہیں سنتے تو اب ہم کیا کریں لیکن آپ کیا کہیں گے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے زور لگا لیا پی ڈی ایم نے فرق صاحب دیکھے اور مطمئن ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن یہ تو ہلے نہیں بڑی ناحل لیڈرشپ ہے جو محسن رانجا کی آواز نہیں سن رہی ہے آج سنے گی ساری دیکھیں ان کا مطمئن ہونا ٹھیک ہے جو ان کے پاس سامان ہے یہ اس سامان کو دیکھ کے مطمئن ہو رہے ہیں ستھی بات تو یہ ہے سامان ہے ان کے پاس ایک چیز تو ہے نا ان کے پاس ایک قوت تو ہے ان کے پاس جس کو دیکھ کے طرح مطمئن ہو رہے ہیں کوئی بھی حکومت اس کا گوڈ گورننٹس کا آرمر ہوتا ہے یہ اصل بات اور ہے جو ان کو قوت جس کو سمجھتے ہیں اس ملک میں رکھ سکتے ہیں ایسا بھی میں نے وزیر دم دیکھا جو اپنی زمان خود نہیں سمجھ رہا تھا وہ وزیر دم رہا اس ملک میں کسی نے بھی اس کو ہلایا نہیں اس ملک میں ایسا گورنر جنرل رہا جو کھمبوں کو سلام کرتا پھر تاتا کبھی کوئی دسٹرپ اس نے نہیں کیا دیکھتا نہیں تھا ہاتھ سے پگڑ کے کہتے ہیں یہاں دستخط کرو وہ بھی یہاں حکمران رہے ہیں بڑے افسوس کی بادہ سر عوام کے زور پر آئی حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ میں یار آپ جو مجھے مار کھار رہانا چاہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا میں بڑی آسان سی بات کہہ رہا ہوں لیکن ان کو ہے اسی سامان پر بڑا مطمئن ہے لیکن جب وقت پھرتا ہے نا یہ بات میں انکیمان رہا ہوں جس قسم کے حالات ہیں پاکستان کے ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ میں شہر بول جاتا ہوں قتل شفائی کا بڑا اچھا کہا کہ ابھی دوپیر کا عالم ہے ابھی تو چھایا نہیں ہے دیرا جب تمہارا سایا تم سے جدہ ہوگا تب دیکھنا کیا ہوتا ہے ابھی تو پاور ہے پاور کے بعد کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے آپ شیاسی پارٹی بنی نہیں سکیں نواز شاہی نے آ کر مسلملی کو پارٹی بڑھانے کی کوشش کی لیکن ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا نظریہ آپ کے بڑے ہیں کہ ہمارے ایک بڑے دانشور ہیں ہیں تو صاحب ہی دو انہوں نے اچھی بات کیا کہا یہ نظریہ آتی نہیں ہے واقعہ آتی ہے میاں صاحب کے بارے میں میں میاں صاحب کو نہیں کہہ سکتا وہ اچھے ہیں لیکن نون لیگ تو واقعہ آتی ہے آج ان سے بات کریں آج ان سے بات کرنے والے بات کریں ایمان سے یہ سارے سامان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہیں کہ پی ٹی آئی ہم ہیں نا لیکن یہ تو چانیہ صاحب نے بھی کہہ دیا آپ بلکل آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے کے لیے کوئی نظریہ نظریہ وغیرہ کوئی نہیں ہوگا ٹی ٹی آئی کی بدقسمتی جو انہوں نے اپنے ایسے چاہنے والوں کو دور کر دیا ہے ورنہ وہ تو انہوں کے خیر خواہ تھے بلکل خام خائن انہوں نے پنگا ڈالا ہوا ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں علاقہ ہی پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں عمران خان جت سے توقع تھی وہ بھی علاقہ ہی سیاستی بلاوت صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ اور جو مولانا صاحب ہیں منافق جماعتیں ہیں میں ابھی دیکھیں میرے کو اختیار نہیں ہے کہ میں چیرمن صاحب کے بیان پر تفسرہ کروں لیکن ایک بات تو سیدھی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی چیر میں نے سائیں آپ تفسرہ نہ کریں آپ اس پر مہرس لگا دیں ابھی میں بات تو کروں پیپلز پارٹی نے جس انداز سے ان کے ساتھ چل کر ان کو قوت بخش نہیں تھی انہوں نے خود بھگا دیا ہم نے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں ہماری اپنی جل ساب بھٹو صاحب کا بلاوال صاحب نے لانکانہ سے اٹھا کر اسلام آباد میں صرف اس لیے کیا کہ ان کا لانگ مہارچ کام ساتھ دیں اور بھرپور لانگ مہارچوں کیا ہوا کچھ نہیں کیا خود اور اب انہوں نے کہا ہم استیوے دیں چلو بھائی ہم تو چلے گے ناراضی استیوے پہ دیں اب آپ دو نا اب آپ دے تو استیوہ پتا چلے نا ہاں نہیں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں یعنی ہم سے ناراضی پیپلز والی نہیں دے رہی ہے سیاست مفادات کی کر رہی ہے آپ کہا ہے کی سیاست کر رہے ہیں آپ استیوہ دیں میں ابھی بھی گیرنٹی ایک ورکر کے بھٹو صاحب نے پڑی اچھی بات کی تھی کہا وعدہ میں کروں گا ورکر کرے گا پورا میں کروں گا میں ابھی بات میں کرتا ہوں وعدہ آپ میرا لیجر پورا کرے گا آپ جرد تو کر رہے آپ پجاب کی بات کرتے ہیں آپ سینٹ میں لیلائن آدم اعتباد کی تحریک شروع یہاں سے کریں استیوہ دیں پہلے میں دو چیزیں ایک میرے بڑے قابل اعترام دوست ہیں دیکھیں اگر دو بھائی لڑ پڑے نا کہیں پہ میں اس چیز کا قائل ہوں ذاتی طور پہ کہ دو بھائی اگر کہیں باہر جائیں نا کسی گھر میں لڑائی بھی ہو جائے اختلافات بھی ہو جائیں ابھی بھی آپوزیشن میں ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہی بیٹھے ہیں بلاول صاحب اور شباز شریف صاحب ملاقاتیں ہوتی ہیں باتچیت بھی ہوتی ہے جب کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں نہیں توقع کرتا کہ بلاول صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے بلکل اب وہ ان کے لیڈر ہیں ان کو تو بلکل اس پر بات نہیں کریں کہہ دو تا نہیں کریں آپ کی مریم بھی کو حق پہنچتا ہے پہ سلیکٹڈ کریں پوری ہماری قیادت میں بات کیا ہے دیکھیں یہ میری بات سنے دیکھیں اب وہی میں سمجھا رہا ہوں کہ میں اور چانڈیو صاحب اگر ظاہرہ یہ بھی تجربہ کار ہیں وہ مسکرار تو دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کا مسئلہ حل کر رہا ہوں تاکہ ان کے دوبارہ چہرے پر سنجیدگی آ جائے جا کے وہ مسکرار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں آپس میں جو اس کے بیانات اس کی طرف سے میری جماعت کی سینر لیڈیشپ کا رد عمل آ جائے گا لیکن ایک بات ہے بکے ہوئے بکنے والی بات اور دیکھیں ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو کامیاب کرائیں انتخابات میں اس کے لیے اس کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے بلاول صاحب کی اپنی حکمت عملی ہے ہماری اپنی حکمت عملی ہے ہماری اگر حکمت عملی پر بلاول صاحب کو اتراز ہوگا تو وہ یہ اپنے طرف سے اپنے الفاظ میں ہم پہ اتراز کر سکتے انہوں نے کر دیا اب اگر ان کی طرف سے اب میری جماعت کی طرف سے اگر کوئی اس کی اوپر عردے میں لائے گا آپ نے شوکاز ہے نا یا چھوڑے نہیں وہ تو شوکاز ختم ہو چکی ہے نا میری قیادہ سائیں اسے کہتے ہیں چسکل گانا شوکاز ہے تو بھگا ہے دو بات لیا انہوں نے یہ پانچ سال چسکے لگا کی ان کو شوکاز دیا نا کہ یہ اگلے بھی ڈیڑھ سال نا ہم ادھو روز کا ماملہ ڈالکے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول میں پڑے رہے ہیں ایسا شوکاز مل ہے کہ یہ اپنا قاضی بول گئے ہیں میں آپ مزید مسکرائیں میں ایک بریک کے بعد یہ فروق حبیب صاحب کی مسکراتیں چیک کریں کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فروق حبیب صاحب کی مسکرات اس بریک میں کم ہوئی ہے تو یقینی طور پر آپ غلط ہے نہیں ہوئی حکومت مسکراری ہے جناب آپ کے مسکراتیں کامنی ہوئی کوئی بات نہیں دیکھیں مسئلہ ان کا یہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ انڈر نائنٹین کی عادت ہے مریم صفدر صاحبہ کو جو ہے نا وہ رات و رات لینر بننے کا شوک چڑھا ہوا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو سیلیکٹڈ کا ایک طرف جیئے بھٹو کے نارے لگا دیے جا کے اپنی سب سے بڑی جماعت تھی پارلیمنٹ کے اندر جو آپوزیشن کے اندر اپنے اسی ووٹ اتروں نیچے تم نہ ہی لو یوسرزا گلانی جس کو کہتے تھے اس کو انہوں نے اہل کروایا اس کو انہوں نے سینیٹر بنوا دیا آپ کے کچھ کے دردان بھی شامل ہوئے اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیلیکٹڈ کا منطرہ بھی سامنے لے آئے بات یہ ہے کہ جب آپ کی صرف سی وی میں یہ لکھا ہو کہ آپ نواز شریف کی صاحب زادی ہیں کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہ ہو اور رات اور رات جو ہے وہ آپ ہائیبریڈ قسم کی لیڈرشپ بننا چاہتی ہو اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی کا صدر ایک بیان دے اور اسے اگلے روز آ کے پارٹی کا نائف صدر مسترد کر دے ایسی ان ڈسپلن میں نے پارٹی کے اندر کبھی نہیں دیکھا اور باقیوں کو شوک آز جاری ہوتے رہے لیکن مریم صفدر کو جو ہے وہ کوئی شوک آز جاری نہیں ہو اب رانجہ صاحب بیٹھے نظر آتا ہے کوئی شوک آز جاری ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کی روڈز ہیں یہ کوئی بات کرتے ہیں سمجھ آتی ہے لیکن جب اس طرح آ کے لیڈرشپ نافذ کرنے کی کوششی کرتے ہیں پھر اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اسی قسم کی فسٹریشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے جس سے آپ کو نظر آتا ہے حکومتی کمزوریوں پر اسی لیے پردہ پڑ جاتا ہے کوئی پختگی نہیں ہے حکومتی کمزوریوں پر اسی لیے پردہ پڑ جاتا ہے نا میاں فروق حبیب صاحب کہ آپ کی دور میں مہنگائی ہے لوگ چیخ رہے ہیں یعنی مہنگائی ہے لیکن کیونکہ اپوزیشن کچھ آپ کا بگاڑ نہیں پاتی لیکن اپوزیشن تو ایک دوسرے کا بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے نا اپوزیشن تو ایک دوسرے کی اپوزیشن بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں جو پی ڈی ایم کا دھرند تختہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے بے روزگار ہیں سارے معاملے کے اندر اب وہ شباز شریف سے انہوں نے ملاقاتوں کا آغاز شروع کیا چانچہ صاحب بھی ہست رہے ہیں شباز شریف کے ساتھ ملاقاتوں کا آغاز شروع کیا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ شباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کر سکتے ہیں جو آسف علی زرداری نے کیا ہے وہ شباز شریف کے اندر بھی مفترائیت پوری موجود ہے لہذا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ تقیہ لگانے کی بجائے ان کو یہ چاہیے وہ اپنے بیٹے کو کہیں پہلے اسمبلی سے باہر نکلیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے بچوں سے سطیفے مانگتے پھرتے ہیں اب رانجا صاحب مجھے یقین ہے فضل الرحمن کے کہنے کے اوپر تو سطیفہ نہیں دیں گے وہ کسی کے کہنے کے اوپر بنی دیں گے وہ کیوں دیں گے ان کی تو اپنی سٹریکل ہے اپنی عوام نے ان کو جو ہے نہیں چاندیو صاحب کی جماعت سینٹ کے اندر ہمارا ادم اعتماد کی تحریک لائے گی بنیادی طور جو پر جو ہے وہ ہمیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ یہ جو مرضی کریں لانگ مارچ کریں جلسے کریں جلوس کریں ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی ہمیں فوکس ہی نہیں ہے ہم ان کو جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں لیتے انہوں نے اپنی حرکات سے اتنے غیر سنجیدہ کام کر لی ہمارا فوکس ہم لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو گھر دے رہے ہیں ایک روڑ لوگوں کو ڈریکٹ یہ سبسیٹی دینے جا رہے ہیں یہ صرف سندھ میں فوکس کریں یہ صرف سندھ میں فوکس کریں رات کا وقت ہے سندھ کے قداموں سے گندم نہیں ریلیز ہو رہی ہے میں اچھاڈیو صاحب کو کہتا ہوں سندھ کی عوام کا بھلا کریں کراچی کے لوگوں کو بھلا کریں میں ان سے یہ کہوں گا اور مشورہ بھی دے رہا آپ کے ٹاک شو میں اگلے الیکشنز میں تحریک انصاف کہ جب ٹکٹ دیے جائیں ساتھ میں ایک سیفٹی کٹ بھی دی جائے کیونکہ ان کے کینڈیڈٹس کا زندہ سلامت عوام کے مجمع سے واپس آنے کا چانس نہیں میں آگو سے ہی بات کروں نون لیگ کا تو کوئی ٹکٹ نہیں اگلے الیکشن لندن سے لڑنا ہے میں ایسا عروضہ پایا ہے میں جبلا کہنا چاہتا تھا آغاز میں وہ میں ابھی آپ کی مہربان جا پھر کہہ دیتا ہوں میں اپنے قائد بلاول صاحب کو آسف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیز والوں کو جو ہمارا امیدوار وہاں سے جیتے ہیں میں مبارک بات دیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہ تو سچی بات ہے یہ سچی بات اور ان میں وزرانی ہیں پچھلے میں تین ساڑ سے پتاتا بھی لگتا ہے ان کو ہمیں نہیں سمجھے اس میں وزراء بھی ہیں اس میں ان کی کابینہ کے ممبر بھی ہیں یہ صحیح ہے یہ مجھے پتا ہے اور سر دور نہ جائیں ان میں مجھے لگ رہا ہے ان کے دفتر کے آس پاس بھی دفاتر میں بیٹھتے ہیں یہ سچی بات ہے میں تصدیق کر رہا ہے میں تصدیق کر رہا ہے تصدیق کنندہ ہے چانیو صاحب ہمارے اطلاف اپنی جگہ پہ لیکن تصدیق وہ کر رہے ہیں تصدیق کنندہ چانیو صاحب اتنی مہتبر شخصیت ہے تصدیق وہ کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ بھی کہہ رہے ہیں یہ جواب لیا ہے یہ جواب لیا ہے بہت شکریہ آئے جناب فرق حبیب صاحب مولا بکشانیو صاحب ان کا انہی لیلہ و انہی علی راجی ان تحریکن صاحب کا پڑھ دیں میں نہیں پڑھ سکتا تصریب بڑا جناب بہت شکریہ آج کا آپ نے پروگرام دیکھا فیڈبیک سلجی کے دیکھنے کا شکریہ افتاد